دیکھ لوگ 9.1 اور question number 1 میں ہم یہ solve کریں گے x plus y less than or equal to 2 اس linear inequalities کو ہم graphically کس طرح solve کریں گے تو اس linear inequalities کو graphically solve کرنے کے لیے ہم 3 steps کریں گے پہلا steps ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمیں یہ جو linear inequalities given ہوگا اس کو ہم equalities پام میں لکھ دیں گے step 1 step 1 میں ہم یہ کام کریں گے کہ ہم یہ جو linear inequalities given ہے اس کو equality فارم میں لکھ دو x plus y is equal to 2 اس کو کیا کہا جائے گا x plus y is equal to 2 کہا جائے گا یہ step 1 ہے step 2 میں میں اس طرح کروں گا for x intercept x intercept کے لیے ہمارے پاس y کی بھی لوگ کیا ہوگی 0 ہوگی اور x intercept y is equal to 0 مطلب اسی equation میں y کی جگہ کیا پھوٹ کرو 0 پھوٹ کرو تو یہ بن جائے گا x plus y x plus 0 is equal to 2 تو x is equal to 2 آئے گا تو پھر میں اس کو order فیر فارم میں اس طرح دیکھ سکتا ہوں 2,0 اس کو کہتے ہیں x intercept اس کو کیا کہتے ہیں x intercept میں graphically define کروں گا کہ x intercept کا مطلب کیا ہے for y intercept for y intercept for x is equal to 0 y intercept پہ x کی بھی لوگ 0 ہوتی ہے اور x intercept پہ y کی بھی لوگ 0 ہوتی ہے تو یہ جو equation گیون ہے x plus y is equal to 2 تو میں لکھ دوں گا 0 plus y is equal to 2 تو یہ بن جائے گا y is equal to 2 تو پھر میں اس کو لکھ سکتا ہوں 0 gamma 2 اچھا this is called x axis اس کو x axis کہتے ہیں اور اس کو ہم y axis کہتے ہیں ٹھیک ہے تو x axis پہ x axis پہ y کی بھی لوگ 0 ہوتی ہے کیونکہ یہ horizontal line ہے horizontal line پہ y کی بھی لوگ ہمیشہ کیا ہوتی 0 ہوتی اور یہ vertical line ہے vertical line پہ x کی بھی لوگ کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے مطلب change نہیں ہوتی تو x intercept کے لئے ہم y کو equal to 0 رکھ دیں گے intercept mean جہاں پہ x axis پہ یہ گزرتا ہے یہ اس کو کاٹتا ہے تو یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس x intercept کی بھی لوگ کیا ہے 2 0 ہے اور یہ positive 2 اور 0 ہے اس کو cartesian coordinate system کہتے ہیں یا cartesian plane کہتے ہیں تو x is equal to 2 یہاں x کی بھی لوگ 2 ہے اور y کی بھی لوگ کیا ہے 0 ہے تو یہ کہاں پہ لائی کرتا ہے اسی point پہ کیونکہ یہ x axis line ہے اور یہ plus 2 ہے اگر یہ minus 2 ہوتا تو پھر ہم یہ وارا point لیتے ہیں y intercept کی بھی لوگ کیا ہے y intercept کی بھی لوگ ہے ہمارے پاس 0 2 تو 0 2 اوپر لائی کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے میں ان دونوں points کو join کروں گا ٹھیک ہے ان دونوں points کو میں نے join کیا اب question یہ ہے کہ یہ تو inequalities بھی ہے x plus y less than are equal to 2 تو اس کے کیا points ہو سکتی ہے تو اسی کے لیے ہم ایک اور step کریں گے اس کو کہتے ہیں test point اس کو کیا کہتے ہیں test point test point کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ہی region میں ایسی values put کروں گا کہ جس میں 2 جو ہے وہ greater than are equal to آجائے number سے 0 سے یا کسی بھی number سے تو test point کے لیے میں کیا کروں گا ہمارے پاس جو original equation ہے x plus y less than are equal to 2 تو میں x کو بھی 0 put کروں گا اور y کے جگہ بھی 0 put کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا less than are equal to 2 ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 0 less than are equal to 2 تو اب یہ کیا چکا ہے true آ چکا ہے یہ value کیا چکی ہے true آ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 0 تو ہمارے پاس یہ والا point ہے نا تو جتنے بھی آپ points لائے کریں گے اسی grab کے اوپر جتنی بھی values میں لوں گا x اور y کی کہ وہ less than are equal to 2 آجائے تو وہ یہاں اسی region میں میں لے سکتا ہو اس اوپر والے region میں میں نہیں لے سکتا کیونکہ اوپر یہاں پہ 3 ہے اور یہاں پہ بھی 3 ہے تو 3 plus 3 سے تو 6 آتا ہے تو جتنے بھی points ہم لیں گے اب ٹھیک ہے وہ اس below اس region میں آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے میں اس کی اس طرح shading کروں گا اگر test point true آئے گا تو یہ origin پہ پاس ہوگا یہ line کیا ہوگا origin پہ پاس ہوگا تو یہ ہمارے پاس solution region ہوگا مطلب اب میں اسی region میں کوئی بھی points لوں گا اور میں یہاں x اور y کی جگہ put کروں گا تو وہ ہمیں value دے گا less than are equal to 2 تو اس میں یہ والا line بھی include ہے یہ والے line بھی include ہے اگر یہ اس طرح ہوتا x plus y less than 2 تو پھر یہ جو line تھا یہ ہم solid line نہیں بناتے تھے یہ ہمارے پاس solid line ہے پھر یہ line میں اس طرح بناتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ point بیس میں include نہیں ہے یہ point بیس میں include نہیں ہے چلو میں اچھا لیکٹ نمبر پور میں ہم linear inequalities کو کس طرح solve کریں گے تو یہاں ہمارے پاس ہے 2x minus 3y is greater than 6 مطلب میں x اور y کی ایسی values put کروں گا کروں گا کہ وہ گرنٹ سکس آئے گا تو اس کو ہم 3 سٹیپ سے solve کر سکتے ہیں ہمارے پاس پہلا سٹیپ یہ ہوگا سٹیپ وان کہ یہ جو inequities ہمیں given ہوگی اس کو میں equity form میں لگ دوں گا میں لگ دوں گا 2x minus 3y is equal to 6 اس کو آپ لوگ equation 1 کہہ سکتے ہیں سٹیپ 2 سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس کی intercept point point کریں گے اور x intercept x intercept کے لیے y کو equal to zero put کرو مطلب یہ جو ہمیں equations given ہے 2x minus 3y is equal to 6 تو y کے جگہ کیا put کرو 0 put کرو تو یہ ہو جائے گا 2x 3 into 0 is equal to 6 تو یہ ہو جائے گا 2x is equal to 6 تو یہ ہو جائے گا x is equal to 3 تو جو x intercept ہم لکھتے ہے x intercept کو میں لکھ دوں گا اس طرح 3 کاما 0 یہ x intercept ہوا ٹھیک ہے y intercept کے لیے اور y intercept y intercept کے لیے x کو equal to 0 فٹ کرو تو مطلب ہمیں جو equations given ہے وہ ہے 2x minus 3y is equal to 6 x کی جگہ 0 فٹ کرو 2 into 0 minus 3y is equal to 6 یہ بن جائے گا minus 3y is equal to 6 یہ ہو جائے گا y is equal to minus 2 تو پھر y intercept کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں y intercept کو ہم لکھتے ہے 0 minus 2 0 کاما minus 2 میں آپ کو کہہ چکا ہوں اس کو x axis کہتے ہے اور اس کو y axis کہتے ہے تو x axis پہ y کی value ہمیشہ 0 ہوگی یہ horizontal line ہے اس پہ y کی value 0 ہوگی اور y axis پہ x کی value 0 ہوگی x intercept کی value کیا ہے 3 0 تو 3 0 کہاں پہ لائی کرتا ہے 0 1 2 3 اس points کو کہتے 3 0 اس کو x intercept کہتے ہے یہ 3 0 points ہوا y intercept کی value کیا ہے 0 minus 2 تو minus 2 کی در لائی کرتا ہے y x پہ y x پہ minus 2 در لائی کرتا ہے 0 x کی value ہوگی اور minus 2 y کی value ہوگی تو اس کو کہتے ہے y intercept 0 minus 2 یہ y intercept ہوا تو آپ میں کیا decreasing ہے یہاں پہ ہم نے equality نہیں لگایا ہے تو اس کا جو line پاس ہوگا وہ solid line نہیں ہوگا dotted line ہوگا مطلب میں اس طرح line draw کروں گا اگر یہ equal ہوتا تو پھر ہم solid line draw کرتے تھے ٹھیک ہے اس طرح اوپر بھی اس طرح آئے گا ٹھیک ہے یہ اب آگے ہم کیا پروپ کریں گے آگے ہم یہ پروپ کریں گے کہ میں x اور y کی value ایسی کیا values لوں گا جو اس equations کو satisfied کرے x اور y کی ایسی value لینی ہے جو greater than ہوگی 6 سے تو وہ یا تو upper والی value ہو سکتی ہے اس line سے اوپر والی value ہو یا below the line points آ سکتے ہے تو اس کے لئے ہم کر دیں گے test point کیا کریں گے test point test point کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو equations given ہے original 2x minus 3y is greater than 6 تو میں اس میں x کی جگہ بھی 0 put کروں گا اور y کی جگہ بھی 0 put کروں گا میں اسی origin پہ یہ test point check کروں گا یہ origin point ہے 00 اس کی مدد سے میں اس کی test point check کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا جب x کی جگہ 0 put کروں گا تو 0 آئے گا اور y کی جگہ 0 put کروں گا تو 0 is greater than 6 تو 0 is greater than 6 true 00 point جو ہے یہ یہ ہم نہیں لگا سکتے یہ 00 point جو ہے ہم اس میں نہیں لگا سکتے تو جتنے بھی points آئیں گے ٹھیک وہ یہاں پہ اس طرح ہم لکھ سکتے ہے اگر test point false ہوگا یہ جتنے بھی shading ہم کریں یہ origin پہ پاس نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس required اس کی shading ہوگی مطلب جتنے بھی points ہم لیں گے x اور y تو وہ یہاں پہ لائی کریں گے اوپر نہیں کر سکتے کیونکہ اگر میں اوپر اس کی ویرز لوں گا تو پھر اس کو یہ سٹسفائیڈ نہیں کرے گا اچھا تینکس پار وچنگ یہ تو graphical representation تی آئیں گے وہ bounded ہوگا یا unbounded ہوگا next lecture میں انشاءاللہ وہ ہم discuss کریں stay touch with us